اسلام علیکم پاپولر کی ہر خبر کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر ٹرمپ کا پاکستان اور بھارت کو اصلافات ختم کرنے پر زور امریکی صدر کا کہنا ہے کہ عمران خان اور مودی کے ساتھ مسئلہ کشمیر پر بات ہوئی دونوں ان کے بہترین دوست ہیں الگ الگ ملاقاتیں گی دونوں ایٹمی موالک مل کر کام کریں اقوام متحدہ کی سائٹ لائن پر میڈیا سے گفتگو اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر حل کر آئے مقبوزہ کشمیر میں کرفیو ختم ہونے کے بعد خون ریزی کا خچہ ہے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے مشکل وقت گزر چکا پاکستان کی معاشیت درست سم پر گامزن ہے پاکستان افغانستان میں ام چاہتا ہے نیو یوک میں سٹریٹ جنرل اور نیو یوک ٹائمز کے بورڈ سے بات چیت شائقین ہو جائیں تیار صرف آج کا دن انتظار پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ون ڈے کل کھیلا جائے گا پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں آج نیشنل سٹیڈیم میں پریکٹس کریں گی کپتان صرف راز احمد اور شاہد افریدی کی شائقین سے سٹیڈیم میں آنے کی درخواست لاہور پولیس کا اپنے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ڈی آئی جی اشفاق خان کی ہدایت پر شہید کانسٹیبل تنمیر احمد کی ساتھ میں برسی کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا ایس پی ہیڈکوارٹر سید قرار حسین کی زیر نگرانی شہید کی آخری آرامگاہ واقعہ بھولے شاہ قبرستان چونگ پر کیا گیا پولیس کے مسلح دستین شہید کی قبر کو سلامی دی لاہور پولیس کے جانب سے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادریں چڑھائی گئی تقریب میں ترجمان پولیس لائن ڈی ایس پی سبزہ زار ناصر باجوہ پولیس ملازمین شہدہ کے ورسہ اور اہل علاقہ کی شرکت کلور کورٹ میمبر قومی اسمبلی محمد سناؤلہ خان نے ایم ایس کلور کورٹ ڈاکٹر خزر حیات سوہا اور ڈسٹرک ہیلس آفیسر کلور کورٹ ڈاکٹر امران صدیق سے ملاقات کی ملاقات میں تحصیل ہیڈ پورٹر اسپتال اور دیگر اسپتالوں میں صفائی ڈاکٹرز اور سٹاف کی حاضری کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا ادوائیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے واضح ہدایت دیتے ہوئے ایم این سناؤلہ خان مستی فیل نے کہا کہ عوامی مسائل پر کوئی سنجھوتا نہیں کیا جائے گا مریضوں سے اچھا برطاؤ اور بروقت علاج کو یقینی بنایا جائے چنیوٹ انتظامیہ کے لاپرواہی کی وجہ سے چنیوٹ کے مختلف مقامات پر پیٹرول ایجنسیاں کورٹلوں دکانوں یہاں تک کہ ریڈیو پر بھی سرعام کھلا پیٹرول فروخت ہونے لگا جس کی وجہ سے آئے روز کوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہو رہا ہے اسی وجہ سے لالیاں شہر میں تھٹھا کے مقام پر ایک دم آگ بھڑکوٹی جس کی وجہ سے اردگرد کی دکانوں کو کافی نقصان ہوا جبکہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے بروقت کارروائی کر کے جانی نقصان سے بچا لیا شہریوں کی انتظامیاں اور عرباب اکتیار سے فوری نوٹس لینے کی اپیل ڈی پیو بھکر فیصل گلزار کی زیر صدارت کرائم میٹنگ کا انعقاد میٹنگ میں بھکر پولیس کے افسران نے بھی شرکت کی ڈی پیو بھکر فیصل گلزار نے افسران کو اشتہاری مجرمان اور عدالتی مفرور افراد کی فوری گرفتاری کی ہدایت کی ڈی پیو بھکر کا مزید کہنا تھا کہ پولیس ورکنگ میں بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں معاشرتی جرائم منشیات نجائز اسلاح سود پوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے عام نوامان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے بھکر پولیس ہر ممکن اقدامات کرے گی جنگ اٹھارہ ہزاری گور میں ڈگری کالج کے طالبہ کے درمیان جھگڑا طالبہ کے ایک دوسرے پر ڈنڈے اور خنجروں سے وار لڑائی کے دوران ڈنڈے اور چاکو لگنے سے بارہوی جماعت کے تین طالبہ زخمی زخمی طالبہ میں رزوان بابر اور اسامہ شامل زخمی طالبہ تی بھی امداد کے لیے ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل رتو دوڑوں سے جائے کبابا جانے والا پول ٹوٹھوٹ کا شکار بڑی گاڑیوں کو گزرنے میں دشواری پول میں شگاہ پڑھنے کے باوجود انتظامیہ بلکل خاموش لوگوں کی شکایات کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا گیا پول پر کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے اہل علاقہ کی آلہ حکام سے فوری نظر ثانی کی اپیل نیب حکام نے شاہد خاکان عباسی اور دیگر کو ال ان جی کیس کی سامات کے سلسلے میں آج اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش کیا جہاں شاہد خاکان عباسی نے نو صفحات پر مشتمل تحریری بیان عدالت میں جمع کرا دیا کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کراچی میں بارش کا سلسلہ آج چوتھے روز بھی جاری بارش کے شروع ہوتے ہی گلستان جوہر شاہ فیصل کالونی ملیر اور الفلا سمیت مختلف شہروں میں بجلی کی فراہمی معطل ازاد کشمیر کے علاقہ میرپور اور پاکستان کے شہر جہلم میں دو روز قبل آنے والے زلزلے کے آفٹر شاہس کا سلسلہ اب بھی جاری زلزلے کے تازہ ترین جھٹکوں میں مزید سینٹالیس افراد زخمی نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی